اللہم صلی وسلم و بارک على سیدنا محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم درس نمبر سات عنوان نمبر سولہ ایجاب ساکت ہونے کی صورتیں حالات سقوط الایجاب جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ ڈاک، تار، فیکس وغیرہ سے کیا ہوا ایجاب صرف ایجاب پہنچنے کی مجلس ختم ہونے سے ساکت نہیں ہوگا تو سوال یہ ہے کہ ایجاب کب ساکت ہوگا جواب یہ ہے کہ چار میں سے کوئی بھی ایک صورت ہو تو ایجاب ساکت ہو جائے گا پہلی صورت مکتوب علی ایجاب کو سراحتن تھکرا دیں چاہے زبانی چاہے تحریری دوسری صورت اگر موجیب نے یعنی ایجاب کرنے والے نے قبول کو کسی متعین مدت سے مقیت کیا ہو تو اس مدت کے ختم ہونے پر ایجاب باطل ہو جائے گا تیسری صورت مکتوب علی کے قبول کرنے سے پہلے موجیب اپنے ایجاب سے رجوع کر لیں چوتھی صورت مکتوب علی اتنی لمبی مدت تک خاموش رہے نہاں کہے نہ نہاں کہے کہ عرف میں وہ ایجاب کے رت کرنے پر دلالت کرے یہ ان چار صورتوں میں سے کوئی بھی صورت اگر تحریر والے مسئلے میں پائی جائے تو پہلے والا جو ایجاب تھا وہ ختم ہو جائے گا اب ہر ایک کی تفصیل آگے بیان فرما رہے ہیں انوان نمبر سترہ رت کرنے سے ایجاب کا سقوت پہلی صورت مکتوب علی کا ایجاب کو رت کر دینا اس سے ایجاب ساکت ہونے میں کوئی شک نہیں اس لیے کہ ایجاب کا باقی رہنا یہ اسی کی مسئلہت کیلئے تھا پس اس کا رت کرنا یہ اپنے حق کو ساکت کرنا ہے جو اس کے حق میں محتبر ہے کیونکہ آدمی اپنے حق کو ساکت کر سکتا ہے فقہاں نے حاضر لوگوں کے درمیان عقد کے بیان میں سراحت کی ہے کہ اگر ایک نے ایجاب کیا اور دوسرے نے انکار کر دیا تو ایجاب ساکت ہو جائے گا چاہے مجلس موجود ہو تو ایجاب ساکت ہونے کی پہلی صورت یہ ہے کہ تحریر پہنچی اور اس تحریر پر اس نے رت کر دیا انکار کر دیا پھر چاہے مجلس باقی رہے یا کچھ بھی ہو جائے وہ سابقہ ایجاب ختم ہو جائے گا چنانچہ فتاوہ خانیہ میں ہے کہ ایک آدمی نے دوسرے سے کہا کہ میں نے تجھے یہ چیز ہزار درہم میں بیچی وہ کہے لا اقبلو یعنی مجھے قبول نہیں بلکہ مجھے پانچ سو میں دے دے پھر کہا کہ میں نے اسے ہزار درہم میں لے لیا امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر بائے اسے دے دے تو یہ رضا مندی ہے بے صحیح ہو جائے گی ورنہ نہیں یہ مسئلہ اس وجہ سے ہے کہ مشتری نے پہلے ایجاب کو اپنے قول مجھے قبول نہیں سے رت کر دیا تو ایجاب ساکت ہو گیا پھر اپنی جانب سے پانچ سو میں خریدنے کا نیا ایجاب پیش کیا پھر اسے بھی ختم کر کے پہلے ایجاب کی طرف رجوع کر لیا تو فقہاں نے اسے تیسرا ایجاب شمار کیا ہے اسی بنا پر اب بھی اس سے بے لازم نہیں ہوگی کیونکہ صرف ایجاب ہوا ہے قبول نہیں ہاں پہلا موجیب راضی ہو جائے تو بے صحیح ہوگی اور اس تیسرے ایجاب کو فقہاں نے پہلے ایجاب کا قبول شمار نہیں کیا ہے کیونکہ رد کرنے سے وہ تو ساکت ہو چکا اگرچہ مجلس باقی تھی لہذا معلوم ہوا کہ ایجاب فریق آخر اور سامنے والے کے رد کرنے سے متلقاں ساکت ہو جاتا ہے خلاصہ یہی ہے کہ اگر ایجاب کیا گیا اور سامنے والے نے اس کو قبول نہیں کیا رد کر دیا منع کر دیا تو اب اس صورت میں وہ ایجاب ختم ہو جائے گا اب چاہے وہ پھر دوبارہ بعد میں یوں کہے کہ میں قبول کر لیتا ہوں یا میں راضی ہوں تب بھی اب یہ قبول نہیں بنے گا بے تام نہیں ہوگی بلکہ اب یہ جو قبول کرنے کہہ رہا ہے یہ نیا ایجاب شمار ہوگا اور پھر جو بائے تھا جس نے پہلے ایجاب کیا تھا اب اگر وہ قبول کرے تو بے صحیح ہوگی ورنہ نہیں عنوان نمبر اٹھارہ ایجاب موقت کا مدت گزرنے سے ساکت ہو جانا دوسری صورت یہ ہے کہ موجب قبول کے لیے ایک مدت متعین کر دے اور اس متعین مدت میں قبول کرنے کا اختیار دے جیسے بائے لکھے کہ میں نے تجھے یہ چیز بیچی بشرت ہے کہ تو اسے جمعہ کے دن تک قبول کر لے ہم اسے ایجاب موقت کہہ سکتے ہیں اس بارے میں مجھے عام کتب فقہ میں صراحت نہیں ملی تاہم فقہہ حنفیہ کے یہاں ایسی عبارات ملتی ہیں جو اس کے جواز کو سریع کے قریب قریب بتلاتی ہیں چنانچہ ابن نجیم رحمہ اللہ البحر الرائق میں فرماتے ہیں اگر بائے کہے میں نے تجھے یہ ہزار میں بیچا اگر تو چاہے آج کے دن رات تک تو یہ تنجیز ہے یعنی حتمی اور پکی بے ہوگی تعلیق نہیں ہوگی فتاوہ قاضی خان میں ہے کہ ایک آدمی دوسرے سے کہے یہ سامان لے جا اور آج اس میں غور کر لے اگر تو اس پر راضی ہو تو یہ چیز تیری ہے ہزار درہم میں وہ لے کر چلا گیا تو جائز ہے اسی طرح کہا اگر تو آج راضی ہو جائے تو یہ ہزار درہم میں تیری ہے تو یہ جائز ہے یہ ایسا ہی ہے جیسے کہ یہ کہے میں نے تجھے یہ غلام ہزار درہم میں بیچا اس بات پر کہ تجھے آج کا دن اختیار ہے فتاوہ ہندیہ میں یہ دو مسئلے ذکر کرنے کے بعد لکھا ہے کہ یہ استحسان ہے جس کو ہمارے تینوں علماء امام ابو حنیفہ امام ابو یوسف اور امام محمد رحمہم اللہ نے اختیار کیا ہے اور زخیرہ میں ایسا ہی ہے اسی طرح فقہی ذابطے بھی اس بات کا تقاضہ کرتے ہیں کہ ایجاب موقعت صحیح ہونا چاہیے اوپر کی بات کا خلاصہ یہ ہے کہ ایجاب کی ایک صورت یہ ہے کہ آدمی ایجاب کے لئے وقت اور مدت تے کر دے جب تحریر سے ایجاب کر رہا ہو تو اس میں لکھ دے کہ میں نے اپنی یہ چیز مثال کے طور پر اپنی گاڑی یا اپنی کار تجھے بیچی بشرتے کہ تو فلان دن تک قبول کر لے جمعہ تک قبول کر لے یا اس مہینے کے اخیر تک قبول کر لے فلان تاریخ تک قبول کر لے تو اس طرح بے کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے البحر الرائق اور فتاوہ قازی خان دونوں جگہ سے حضرت نے عبارت نقل کر کے بیان کیا ہے پھر آگے بتایا کہ فقہی ذابطے بھی جو ہے اس بات کا تقاضی کرتے ہیں کہ ایجاب موقعت صحیح ہونا چاہیے آگے اسی کو سمجھا رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ایجاب موقعت کرنے کے دو مقصد ہوں گے یا تو قبول کی مدت تنگ کرنا یعنی کم کرنا مقصد ہوگا یا مدت بڑھانا مقصد ہوگا اگر مدت تنگ کرنا مقصد ہو مثلا یوں کہے کہ میں نے تجھے بیچا اس شرط پر کہ تُو دو منٹ میں قبول کر لے پس اس کا حاصل یہ ہے کہ اگر سامنے والے کی جانب سے قبول نہ ہو تو وہ دو منٹ بعد اپنے ایجاب سے رجوع کر لے گا اور موجب تو ویسے بھی قبول سے پہلے ایجاب سے رجوع کر سکتا ہے لہٰذا کچھ حرج نہیں اس کی تفصیل انشاءاللہ آئندہ آئے گی اور اگر اس توقید کا مقصد مدت بڑھانا ہو مثال کے طور پر تین دن یا ایک ہفتے کی مدت متعین کرے تو یہ بھی درست ہے کیونکہ ظاہر ہے کہ مجلس کے ختم ہونے پر ایجاب ختم ہونا یہ اسی یعنی موجب کے حق کی بنا پر تھا پس وہ اس کی مدت بڑھا کر اپنا حق ساقت کرنے کا اختیار رکھتا ہے اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ جب وہ ایجاب کی مدت توقید سے بڑھائے تو گویا وہ مدت کے ختم ہونے تک اپنے ایجاب کو مقرر کرتا جا رہا ہے اور موجب کو اس کا بھی حق ہے اس سے کوئی چیز مانے نہیں بس معلوم ہوا کہ ایجاب کو موقعت کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے خلاصہ یہ ہے کہ ایجاب موقعت کرنا اس لئے درست ہے کہ موقعت کرنے کے یعنی اس کو وقت سے متعین کر دینے کے دو مقصد ہوتے ہیں یا تو وقت کو کم کرنا مدت کو کیا ہے کہ مدت کو بڑھانا تو اگر مدت تنگ کر رہا ہے تو اس کا مقصد یہ ہے کہ بھئی اس مدت کے ختم ہونے کے بعد گویا میں اپنے ایجاب سے کیا کر لوں گا رجوع کر لوں گا تو شریعت کے یہاں تو وہ مدت کے دوران بھی اس کو قبول جو ہے رجوع کرنے کا اختیار ہے جہازہ اگر وہ مدت کم کر رہا ہے تو اس صورت میں کوئی حرج کی بات نہیں دوسرا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آدمی مدت بڑھانا چاہتا ہے اس کو مدت دے رہا ہے ایک ہفتے کی یا دس دن کی یا ایک مہینے کی تو شریعت نے جو مجلس کی مدت دی تھی وہ تو اسی ایجاب کرنے والے کی آسانی اور سہولت کے لیے دی تھی گویا اس کا حق تھا اور اب آدمی اپنا حق ساقت کر کے اس کی مدت بڑھا رہا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں گویا خلاصہ یہ ہوا کہ ایجاب کو موقع کرنے میں کوئی حرج نہیں ایک معین وقت تک ایجاب کو موقع کرنے کا مطلب یہ ہے کہ موجب سامنے والے کو اس بات کا اختیار دے گا ہے کہ وہ مجلس ختم ہونے کے بعد بھی اس معین وقت تک اس ایجاب کو قبول کر سکتا ہے اور موجب کی طرف سے اس توقید کا یہ اثر ہوگا کہ وہ اس وقت تک ایجاب کو باقی رکھنے کا وعدہ کر رہا ہے یعنی اس درمیان موجب اپنے ایجاب سے رجوع نہیں کرے گا اور اس پر دیانتاً اس کے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان لازم ہے کہ اپنے وعدے کو پورا کرے اللہ یہ ہے کہ اسے کوئی معقول عذر ہو البتہ قضاءً معین وقت آنے سے پہلے وہ اپنے ایجاب سے رجوع کر سکتا ہے یعنی قاضی اسے رجوع کرنے سے روک نہیں سکتا یعنی موجب نے جب سامنے والے کو مدت دے دی مثال کے طور پر ایک مہینے کی مدت دی کہ آپ ایک مہینے میں اسے قبول کر سکتے ہیں تو گویا سامنے والے کو تو اختیار مل گیا ایک مہینے کے دوران قبول کرنے نہ کرنے البتہ موجب کو بھی چونکہ سامنے والے کے قبول سے پہلے پہلے اختیار ہوتا ہے لیکن یہ سامنے والے کو اختیار دے چکا ہے اس لئے اس پر دیانتاً اس کی ذمہ داری ہوتی ہے گویا یہ اس نے وعدہ کیا ہے کہ میں اس وقت تک اپنے ایجاب کو ختم نہیں کروں گا میرا ایجاب باقی رہے گا آپ ایک مہینے تک چاہیں تو اسے قبول کر لیں اور چاہیں تو قبول نہ کریں لہٰذا اب اس درمیان دیانتاً اس کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ اپنے اس وعدے سے نہ پھرے اور جو ہے اس ایجاب کو ختم نہ کریں تاہم قضاءن یعنی قاضی کے پاس اگر یہ معاملہ جائے گا تو قاضی اس صورت میں بائے کو کچھ نہیں کہے گا اور قضاءن جو ہے بائے اپنی ایجاب کو ختم کر سکتا ہے اس لیے کہ آگے آئے گا جمہور فقہ کے نزدیک قبول تام ہونے سے پہلے ایجاب سے رجوع کرنا جائز ہے بس اگر ایجاب کو توقید کی وجہ سے مجلس کے بعد تک بڑھا دیا جائے تو بھی موجب کا رجوع کا حق ختم نہیں ہوگا آج کل انگریزی قانون میں اسی بات کو اختیار کیا گیا ہے انوان نمبر انیس موجب کا ایجاب سے رجوع کر لینا ایجاب ساکت ہونے کی تیسری صورت یہ ہے کہ مکتوب علیہ کے قبول کرنے سے پہلے موجب اپنے ایجاب سے رجوع کر لے یہ اکثر فقہہ کے قول پر ہیں امام کاسانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب دو بے کرنے والوں میں ایک کی جانب سے آقد کا آدھا حصہ یعنی ایجاب پایا جائے تو دوسرے کو قبول کرنے کا اختیار ہے اور موجب کو دوسرے کے قبول کرنے سے پہلے رجوع کا اختیار ہے اس لئے کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا دو بے کرنے والوں کو اختیار ہیں جب تک وہ دونوں اپنی بے سے جدہ نہ ہو اور جو اختیار ان دونوں کے لئے بے سے جدہ ہونے سے پہلے ثابت ہوتا ہے وہ دوسرے والے کے لئے قبول کا اختیار ہیں اور موجب کے لئے رجوع کا اختیار ہیں اور دوسری وجہ یہ ہے کہ آقد کے دو حصوں میں سے ایک اگر دوسرے کے وجود سے پہلے لازم ہو تو سامنے والا باقی حصے کو قبول کرنے پر مجبور ہوگا اور یہ جائز نہیں اور امام نبوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب دو میں سے ایک کی جانب سے آقد کا ایک حصہ پایا جائے تو اس کا اس عجاب پر باقی رہنا دوسرے حصے کے پائے جانے تک ضروری ہے اسی طرح دونوں کا آقد کا اہل باقی رہنا بھی شرط ہے پس اگر موجب نے دوسرے حصہ یعنی قبول کے پائے جانے سے پہلے رجوع کر لیا یا مر گیا یا پاگل ہو گیا یا بے ہوش ہو گیا تو عجاب باطل ہو جائے گا اب اگر دوسرا اس کے بعد قبول کرے گا تو عقد صحیح نہیں ہوگا منصور ابن یونس بہوتی حنبلی مصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایجاب و قبول میں سے ایک کا دوسرے سے مؤخر ہونا فوراں نہ ہونا درست ہے جبکہ دونوں بے کرنے والے مجلس میں موجود ہوں اور ایسی چیز میں مشغول نہ ہو جو مجلس کو اورفن ختم کر دے اس لیے کہ مجلس کا حال بھی عقد کی طرح ہے کیونکہ جن چیزوں میں عقد میں قبضہ ضروری ہے ان میں مجلس میں قبضہ کافی ہے معلوم ہوا کہ مجلس من وجہین عقد کی طرح ہے لہذا اگر وہ دونوں عقد تام ہونے سے پہلے مجلس سے جدا ہو جائیں یا ایسی چیز میں مشغول ہو جائیں جو اورفن بے کو ختم کر دے دوسری باتوں میں مشغول ہو جائے تو ایجاب باطل ہو جائے گا چونکہ دونوں نے عقد سے اعراض کیا پس یہ اسی حکم میں ہوا کہ دونوں نے سراحتاً بے کو رد کر دیا یہ پوری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ ایجاب ساکت ہونے کی تیسری صورت یہ ہے کہ سامنے والا اس تحریر کو قبول کرے اس عقد کو قبول کرے اس سے پہلے پہلے کاتب جس نے ایجاب کیا تھا وہ اپنے ایجاب کو کینسل کر دے اپنے ایجاب سے رجوع کر لے تو اس صورت میں وہ ایجاب ختم ہو جائے گا اور اب قبول کرنے والا اس پر قبول نہیں کر سکتا ہے یعنی شریعت کی طرف سے دونوں کو اختیار ملتا ہے ایجاب کرنے والے کی تحریر جب پہنچی سامنے والے کو تو سامنے والے کو بھی قبول کرنے نہ کرنے کا اختیار ہے اور جب تک اس نے قبول نہ کیا ہو تب تک ایجاب کرنے والے کو بھی اپنی بات سے پھرنے کا اور اپنی بات ختم کرنے کا شریعت کی طرف سے اختیار ہے اور یہ اکثر ایمہ کے نزدیک ہیں شیخ الاسلام رحمہ اللہ نے ہنفیہ کا بھی حوالہ دیا بدعوی سنائے سے شوافے کا حوالہ بھی دیا المجموع شرح المحذب سے اور حنبلی مسلک کا بھی حوالہ دیا شرح منتحل ارادات سے البتہ امام مالک رحمہ اللہ کا مذہب مختلف ہے آگے حضرت اس کی تشریف فرمارے ہیں مالکیہ کا مذہب اس کے مخالف ہے وہ فرماتے ہیں کہ جب ایجاب اس کے اہل سے صادر ہو تو موجب پر وہ لازم ہوگا اور اس کا ایجاب سے رجوع کرنا صحیح نہیں ہوگا حتی اب ابن رشد سے نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں اگر دو بے کرنے والوں میں سے ایک دوسرے کے جواب دینے سے پہلے ایجاب سے رجوع کر لے تو اس کو یہ رجوع فائدہ نہیں دے گا جبکہ سامنے والا بعد میں قبول کر لے یعنی موجب کا رجوع معتبر نہیں رجوع کے بعد بھی سامنے والے کے قبول پر بے لازم ہو جائے گی پھر حطاب مالکی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ قرطبی نے اللہ تعالیٰ کے قول وَحَلَّ اللَّهُ الْبَيَعَىٰ کے زیل میں اس سلسلے میں اختلاف بیان کیا ہے اور ان کے کلام کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ یعنی رجوع صحیح نہ ہونا امام مالک کے مذہب کی ایک روایت ہے لیکن مالکیہ کے مذہب میں مفتاب ہی وہی ہے جو ابن رشد نے ذکر کیا کہ موجب کا رجوع معتبر نہیں یعنی امام مالک رحمہ اللہ کے مذہب کا خلاصہ یہ ہے کہ ان کے یہاں ایجاب کرنے والا جو ہے اپنے ایجاب سے پھر نہیں سکتا اس نے ایجاب کر لیا گویا اس کی طرف سے تو بے لازم ہوگی اب وہ یہ چاہے کہ میں کینسل کروں یا رد کروں تو یہ جائز نہیں ہے وہ رد نہیں ہوگا اگر وہ رد بھی کر دے اور اس کے بعد سامنے والا قبول کر لے تو بھی ان کے نزدیک بیع تام ہو جائے گی بیع صحیح ہو جائے گی لیکن یہ موقف حدیث مبارک کے ظاہر کے خلاف معلوم ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے دونوں بیع کرنے والوں میں سے ہر ایک کو اپنے ساتھی پر اختیار ہے جب تک کہ وہ دونوں جدہ نہ ہو الا یہ کہ بیع کے ساتھ خیار رکھا ہو یعنی اگر بیع میں متعاقیدین میں سے ایک نے خیار رکھا ہو تو جدہ ہونے کے بعد بھی اختیار باقی رہے گا چاہے اس میں تفرق سے مراد تفرق بالابدان ہو بدن سے جدہ ہونا اٹھ کر چلے جانا جو شافعیہ اور حنابلہ کی رائی ہے یا تفرق بالاقوال ہو یعنی بیع کی بات ختم ہو کر دوسری بات کرنے لگنا چاہے مجلس میں ہی بیٹھے ہوں جو حنفیہ اور مالکیہ کی رائے ہیں یعنی امام مالک رحمت اللہ علیہ کی یہ رائے اور یہ موقف حدیث مبارک کے خلاف ہیں کیونکہ حدیث میں سراحت ہے کہ بیع کرنے والوں میں سے ہر ایک کو اختیار ہیں جب تک کہ وہ دونوں جدہ نہ ہو اب جدہ ہونے سے شافعیہ اور حنابلہ نے تفرق بالابدان بدن سے جدہ ہونا مراد لیا ہے اٹھ کر چلے جانے اور حنفیہ اور مالکیہ نے تفرق بالاقوال مراد لیا ہے کہ باتوں کے ذریعے جدہ ہونا یعنی دوسری بات کرنے لگنا یہ بھی جدائی ہیں دونوں میں سے جو بھی شکل ہو اختیار دونوں کو ملتا ہے حدیث کے مطابق دوسری بات یہ ہے کہ حدیث پاک اس بارے میں سریع ہے کہ متعاقیدین میں سے ہر ایک کو ایجاب و قبول تام ہونے سے پہلے بے کے قبول کرنے یا رت کرنے کا اختیار ہے تو کیسے کہا جا سکتا ہے کہ موجب کو عقد کے تام ہونے سے پہلے اپنے ایجاب سے رجوع کرنے کا اختیار نہیں اور اس طرح ایجاب لازم کر دینے میں موجب کا کھلا ہوا حرج ہے پس ظاہر یہی ہے کہ جمہور کا قول اس باب میں مالکیہ کے قول کے مقاولے میں راجہ ہے فقہان نے یہ بات ذکر کی ہے کہ ایجاب سے رجوع صحیح ہونے کے لئے ضروری ہے کہ دوسرا اس کو سنے مثلا اگر بائے نے کہا کہ میں نے رجوع کر لیا اور مشتری نے بائے کا رجوع نہیں سنا اس نے کہا کہ میں نے خرید لیا تو بے مناقض ہو جائے گی البتہ یہ شرط اس وقت ہے جبکہ دوسرے کو ایجاب کا علم بھی ہو چنانچہ اگر کاتب یا قاسد بھیجنے والا سامنے والے کے پاس خط یا پیغام پہنچنے یا اس کے خط کو لینے سے پہلے ہی اپنے ایجاب سے رجوع کر لے تو اس کا رجوع صحیح ہے کیونکہ اسے ایجاب کیونکہ اسے ایجاب کا علم ہی نہیں ہوا چاہے اب بعد میں علم ہو یا نہ ہو یہاں تک کہ اگر دوسرا بعد میں جاننے کے بعد قبول کرے تو عقد تام نہیں ہوگا یعنی اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایجاب سے رجوع اس وقت صحیح ہوگا جبکہ دوسرا اس کو سنے یعنی دوسرے کو اس کا علم ہو جائے اگر مثال کے طور پر باعے نے پہلے ایجاب کیا اور سامنے والے کے پاس یہ بات پہنچی اور سامنے والا قبول کرے نہ کرے اس سے پہلے باعے نے اس ایجاب کو ختم کر دیا رجوع کر لیا اور سامنے والے کو پتہ نہیں ہے کہ باعے نے رجوع کیا اس کو علم نہیں ہوا اس نے سنا نہیں اور اب پھر مشتری نے خریدنے والے نے اسے قبول کر لیا تو اس صورت میں بیعہ لازم ہو جائے گی کیونکہ باعے کا رجوع اس نے سنا نہیں البتہ یہ سننے والی شرط اس وقت ہوگی جبکہ جس کے پاس ایجاب بھیجا گیا ہے اسے ایجاب کا علم ہو گیا اگر سامنے والے کو ایجاب کہیں پتہ نہیں چلا جیسے خط لکھا اور تحریر لکھ کر بھیجا اور تحریر اس تک پہنچے اس سے پہلے پہلے ہی وہ تحریر اس نے واپس منگوالی اور ایجاب اپنا ختم کر دیا تو اس صورت میں رجوع صحیح ہوگا اور اب سامنے والے کو پتہ چل جائے کہ بھئی اس نے تحریر لکھی تھی اور پھر رجوع کر لیا اور پھر یہ قبول کرے تو اس صورت میں عقد تام نہیں ہوگا موسیقی 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 موسیقی